اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے طفیل آپ حضرات کی ان کوششوں کو قبول فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے نا تو منقبت کے اشعار سے اپنے دل کی دنیا کو آبات کیا بہت ایمان افروز و مانا خیز دل کو سرور بخشنے والی تقریر آپ نے سنی ایمان اور اقیدے کی تطہیر اور اس کی پاکی ذریعی کے لیے بہت سارے اصول بھی انہوں نے بیان کیے رب تعالیٰ ان کے کلمات خیر پر ہم سب کو آپ سب کو عمل کی توفید عطا فرمائے گرام مرتبت حضرت مولانا و بالفضل اولانا محمد عالمگیر صاحب زیدہ کرمہو کپر محبت دعوت پر ادھر سے گزرنے کا کئی بار اتفاق ہوا مگر اس آبادی میں آنے کا یہ پہلا اتفاق ہے ایک لمبا سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا حضرت مولانا سے راستے ہی میں میں نے ارض کی تھی ایک اور ڈیرھ بجے کے اندر ہم لوگ اگر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے وقت پر ادارے میں پہنچنا آسان ہوگا لیکن خیر اگر ہم وقت دے رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ بھی اپنا پیر کی وقت دیئے ہوئے ہیں ہمیں دعویٰ نہیں تنہا نباہی دوستی ہم نے محبت کو سبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے رات کے اس وقت میں آپ سب کا اس طرح بیدار رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تفتی پر نبی کا نام زندہ ہے اور اب تعالیٰ اپنے حبیب کے سطرے میں اس زندگی کو برقرابت ہے تھوڑا سا وقت ہے بہت ہی مختصر میں آپ کی خدمت میں حضر ہوں مجھ سے پیشر و خطیب ماشاء اللہ آواز ان کی گھنگرج انداز میں شولہ بیانی مواد کی فراوانی حصول و ضوابط تو بالکل اس طور پر اس کے اندر ہے روانی کہ عمر کے بڑھاپے میں انہوں نے دکھا دی شاندار جوانی رب تعالیٰ ان کے زورِ بیان کو باقی رکھے مزید اس میں اضافہ فرمائے میں نقیبِ اجلاس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا بھلا میں کیوں کہہ کر کے اپنی زندگی میں حلچل پیدا کروں وہ تو سراپا حلچل ہیں جس محفل میں پہنچیں وہ حلچل مچا دیں اور میں تو بے وقات آدمی یہ تو جس جگہ پہنچیں گے یہ حلچل ہی مچائیں گے اور ان کی حلچل سے لوگوں میں بھی حلچل پیدا ہوگی چہل پہل پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ زورِ بیان میں اور اضافہ فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں اہلتِ مولانا محمد عالمگیر صاحب قبلہ کی نوازش کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں آئیے مصطفیٰ جانِ رحمہ سرورِ کائنات فقرِ موجودات علی تقیت و وطنہ کی بارگاہے ویکس پناہوں میں درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ معدنِ جہدی والکرم وآلہِ کرامِ اہیانِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ قرآن کی فرمان کی مطابق خوبصورت انسان بنایا آپ خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کے چہرے کا جو جغرافیا ہے اگر اس میں چینجن ہو جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کیسا لگے گا ایک ایک چیز اللہ نے جہاں پر سٹ کر دی ہے اگر اس میں گربڑی ہو جائے تو انسان کیسا لگے گا آپ سوچ نہیں سکتے اس نے ہونٹ یہاں پر رکھا اگر یہ انسان کا ہونٹ یہاں نہ رہ کر تھوڑی کے نیچے ہو تو انسان کیسا لگے گا اس نے ناک میں دو سوراک دیئے اگر دو سوراک کے بجائے ایک ہی سوراک ہو تو انسان کیسا لگے گا اس نے آنکھ یہاں رکھی لیکن اگر یہ آنکھ یہاں نہ ہو کر پیشانی کے اوپر بنا دیتا تو انسان کیسا لگتا اس نے ناک یہاں رکھی اگر وہ رکھ سار پر رکھ دیتا ایک گال پر رکھ دیتا تو انسان کیسا لگتا اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور کوئسورت انسان قرآن انشاءات فرماتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِينِنَا وَهَذَا الْوَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِير ہم نے انسان کو بہترین ماہیت بہترین شکل و صورت بہترین قوام کے ساتھ پیدا دیا قرآن فرماتا ہے لیکن میرے بھائیوں کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ خوبصورتی صرف اللہ نے مسلمانوں ہی کو دیتا کیا خوبصورت انسان صرف مسلمان نہیں ہوتے ہیں دوسری قوموں میں کیا خوبصورت انسان نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بلکہ ہماری قوم سے زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے انسانوں کی ایک دنیا کو بہت حسین اور خوبصورت دیکھ کر کے ہی شکوا کر دیا قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و پسور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے ہور آپ ہی نہیں صرف خوبصورت ہیں اللہ نے یہ جغرافیہ دوسری قوموں کو بھی عطا کیا دوسری قومیں بھی خوبصورت ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم یہ خوبصورت ہیں اللہ نے یہ خوبصورت ہی ہر قوم کو دی ہے اللہ نے انسان کو بحیثیت انسان بہت خوبصورت بنایا لیکن یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی ینایت ہے کہ اس نے قوم مسلم کو انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت والا بھی بنایا انسان اور انسانیت میں فرق ہوتا ہے انسان اور چیز ہے انسانیت اور چیز ہے اگر سارے انسانوں کے اندر انسانیت ہوتی تو آج کسی محکمے کی ضرورت پڑتی جیل کوٹ کچھری کی ضرورت پڑتی پولیس محکمے کی ضرورت پڑتی رول اور ریوالور کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی سب ہی انسانیت والے ہوتے تو یہ جتنے محکمے ہیں کرمینل کسی محکمے کی ضرورت پڑتی پتہ یہ چلا کہ سب کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ہے آپ خود اگرچہ کسی دار و للوں میں پڑھ کر فارد نہ ہوئے ہوں لیکن فکری طور پر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے اگر آپ کے درمیان ایک لڑکا اپنے باپ کو گالی دیتا ہوا نظر آئے تو آپ کہیں گے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے حالانکہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں مگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اگر بیٹی اپنی ماں کو گالی دے تو معاشرے میں کہا جاتا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اگر مرید اپنے پیر کے خلاف جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اگر شاگرد استاذ کے خلاف جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے میرے بھائیو یوں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر باپ کو گالی دینے والا انسانیت سے باہر ماں کو گالی دینے والی بیٹی انسانیت سے خالی استاذ کے خلاف قدم بڑھانے والا مرید یہ شاگرد انسانیت سے باہر تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ امتی ہو کر کہ نبی کے خلاف چلنے والا وہ بھلا انسانیت والا کیسے اگر باپ کو گالی دینے والا انسانیت سے باہر ہے ماں کی توہین کرنے والا انسانیت سے باہر ہے تو نبی کی توہین کرنے والا بھی انسانیت میں نہیں ہے بلکہ انسانیت سے باہر ہے خدا کی توہین کرنے والا بظاہر انسان تو ہے مگر انسانیت سے باہر ہے اے مسلمانوں اور اے سنی مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں تمہیں انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بنایا ہے اس لیے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کی شان میں گشتاقی نہیں کرتے ہو بلکہ تم یہ آواز دیتے ہو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کو اپنی طرح نہیں کہتے ہو بلکہ تم یہ نعرہ لگاتے ہو اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان تم جس اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسانیت والا بھی بنایا آپ مجھے بتائیے کہ ایک امتی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے مگر نبی کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ مر کر مٹے بے مل گئے ہیں بھلا بتائیے کہ وہ انسانیت والا کیسے ہے آپ قربان جائیے بھرائیلی کے امام احمد رضا پر جس نے یہ پاکی ذا عطا کر کے آپ کی انسانیت کو محفوظ کر دیا اور آپ کی زبان پر یہ شیر جاری کر دیا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہندوستان کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں حضرت نے انہی کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں بہت بے حیاء کھانے غرانے والے اب مجھے بتائیے کہ ایمان جیسی عظیم دولت جن ولیوں کے آستانے سے ملی ہے کیا ان کے یہاں جانا بھی شرک اور کفر ہو جائے گا کیا ان کی بارگاہ میں ہاتھ فیلانا بھی شرک ہو جائے گا مگر اف آج یہ قوم ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر آپ ولیوں کے مزار پر جا رہے ہیں تو پیچھے سے وہ آپ کے اوپر شرک کا فتوہ بھی لگاتے ہوئے جا رہے ہیں اگر آپ نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یا رسول اللہ آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے تو آپ کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں مجھے بتائیے وہ قوم کتنی بنصیب ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے بھی نبی کی توہید کرتی ہے اور نبی کی شان میں ایسی گستاخی کرتی ہے کہ اگر انسان کے پس میں ہو تو ان کے وجود سے اس کائنات کو ساپ کر دیں اور ان کو زمین کے اندر دفن کر دیں ایسے لوگی سی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں مگر اے سنیوں تمہارے لئے مبارک بادی ہے تمہاری خوش رسی بھی ہے کہ رب قدیر نے تمہیں نبی کا بھی وفادار بنایا انبیاء اکرام کا بھی وفادار بنایا اولیاء اکرام کا بھی تمہیں اس نے وفادارایا اسی لئے ہم اپنے اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر فیوت و برکات لیتے ہیں کہ اللہ نے انہی کے وسیلے سے ہمیں ایمان کی دولت ایک موقع پر حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں ایکی چھوچا شریف کے رہنے والے بہت بڑے پتروں آلہ حضرت کے معاصر تھے آلہ حضرت کے زمانے میں تھے آلہ حضرت سے عمر میں بہت بڑے تھے آلہ حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے یہ تشریف لے گئے مراد آباد اپنے حلقے ارادت میں رامپور کا نباب علماء اور علم کی تعظیم کرنے والا تھا علماء سے محبت کرتا تھا نواب رامپور کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں کی چھوچوئی تشریف فرما ہوئے ہیں اس نے پیغام بھیجا کہ حضور میرے غریب خانے کو آپ اپنے قدوم مہمن لزوم سے نواز دیں تشریف لے آئیں میرے غریب خانے نواب رامپور کی دعوت کو حضرت نے قبول فرما لیا اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی حسین علی وحمت وری زمان نواب رامپور کے محل میں تشریف میاں گئے آپ جا کر کے تخت پر جلوہ فرما ہو گئے گرمی کا موسم تھا لوگوں کی بھیڑ لگ گئی مجمع میں ہر طرے کے لوگ بیٹھ گئے اور نواب رامپور خود تعظیم میں پیچھے سے کھڑے ہو کر کے پنکہ جننے لگا لوگ بیٹھے تھے اسنے میں لوگوں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا شیخِ طریقت آئے ہوئے ہیں عالمِ دین آئے ہیں ان سے کچھ مسئلہ پوچھ لیا جائے چنانچہ پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ حضور میرا ایک سوال ہے حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے اس نے کہا حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بندوں کی دعائیں قبول کون کرتا ہے کون دعائیں قبول کرتا ہے حضرت نے فرمایا اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے کون نہیں جانتا کہ بندوں کی دعائیں خدا قبول کرتا ہے قبول کرنے والا خدا ہے اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ حضرت یہ بتا دیں کہ آخر وہ بندوں کی دعا کہاں سے قبول کرتا ہے کہاں سے اسے پکارا جائے تو وہ بندے کی دعا قبول کرے گا حضرت نے فرمایا اسے جہاں سے پکار ہوگے وہ تمہاری پکار کو سن لے گا اور تمہاری دعا کو قبول کرے گا دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے وہ جہاں سے چاہے تمہاری دعا کو قبول کرے گا اب اس نے تیسرا سوال کیا کیا درہا اسے آپ غور سے سنویں حضور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب خدا ہی دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے بھی اسے پکارا جائے وہی سے دعا قبول کرتا ہے تو آخر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فلا مزار پر چلے جاؤ وہاں تمہاری پریشانی دور ہو جائے فلا مزار پر چلے جاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی فلا جگہ چلے جاؤ تمہاری تمنہ پوری ہو جائے گی جب دعا خدا ہی قبول کرتا ہے اور اسے جہاں سے پکارا جائے وہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے تو ہمیں مزار پر جانے کی ضرورت کیا ہے ہم کو کیوں بھیجا جاتا ہے کہ فلا مزار پر چلے جاؤ تمہاری دعا وہاں قبول ہوگی کیوں ہم کو سکھایا جاتا ہے حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علی نے فرمایا ہاں تمہارا سوال بہت معقول ہے بہت اچھا سوال تم نے کیا آؤ درہ قریب آجاؤ وہ پیچھے کھلا تھا اسے آپ نے قریب بلایا اور اپنے تخت کے پاس کہا کہ بیٹھ جاؤ وہ آدمی تخت کے قریب نیچے بیٹھ گیا حضرت علی حسین اشرفی میاں کچھ سوچتے رہے ادھر ادھر باتیں اور دوسرے حضرات سے کرتے رہے دو چند منٹ کا وقفہ جب گزرا آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ اب وہ چھپ چاپ اٹھ کر کے پیچھے چلا گیا کدھر گیا جس نے سوال کیا تھا کدھر گیا وہ اس کو بلایا جائے اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کہ آؤ قریب آجاؤ وہ جلال میں آگیا کہتا ہے حضور آپ نے ابھی ایک مرتبہ اپنے قریب میں بلا کر کے اور بغیر جواب لیے ہوئے آپ نے واپس کر دیا اور بھری محفل میں آپ نے مجھے بے عزت کر دیا پھر آپ مجھ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں کیا پھر مجھے دوبارہ زلیل کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم ناراض مت ہو آؤ میرے قریب آؤ اب وہ جب قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ابھی تمہیں پنکے کی ہوا لگ رہی ہے یا جب تم وہاں تھے تب تمہیں پنکے کی ہوا لگ رہی تھی اس نے کہا نہیں حضور جب میں آپ کے قریب میں آیا تو مجھے پنکے کی ہوا مل رہی ہے اور جب میں دور تھا تو مجھے پنکے کی ہوا نہیں مل رہی تھی کیوں ہی اس نے یہ کہا حضور نے پوچھا نواب رامپور سے نواب صاحب یہ بتائیے کہ آپ پنکے کی ہوا مجھے دے رہے ہیں کہ اسے دے رہے ہیں پنکہ آپ مجھے جھل رہے ہیں کہ اسے جھل رہے ہیں نواب نے کہا حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکے جھلوں اس جیسے تو نجانے کتنے میرے یہاں نوکر چاکر ہیں جو خود مجھے پنکہ جھلتے ہیں حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکہ جھلوں آپ کو میں پنکہ جھل رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے مذہبی رہنما ہیں میرے مذہبی پیشباہ ہیں آپ مقتداء ہیں آپ شیخِ طریقت ہیں آپ عالمِ ربانی ہیں میں آپ کی تعظیم میں آپ کو پنکھا جھل لہا ہوں اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکھا جھلوں اب حضرت نے اس آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا سنو جناب جب تم وہاں تھے تو تمہیں پنکھے کی ہوا نہیں مل لہی تھی اور تم یہاں آگئے تو تمہیں پنکھے کی ہوا ملنے لگی حالانکہ نوابِ رامپور تمہیں نہیں پنکھا جھل لہا ہے وہ پنکھا مجھے جھل لہا ہے مگر تم میرے قریب ہوئے تو تمہیں بھی پنکھے کی ہوا لگ گئی اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں گناہوں سے آلودہ ہیں ان کی زبانیں اس لائق نہیں ہیں یہ ہی حیثیت کے نہیں ہیں کہ ان کی زبان فوراں پوری کر دی جائے تو اس نے اپنے کرم سے اپنے کچھ محبوبوں ان کے علاقوں میں کچھ محبوبوں کو اس نے پال رکھا ہے کچھ محبوبوں کے آستانوں کو اس نے اپنی حکمت سے بنا رکھا ہے کہ یہ مجرموں سے ہے کار جو اپنے کھروں میں گناہوں میں مولویس ہیں یہ خود اپنی زبان سے اگر کوئی دعا کریں تو ہو سکتا ہے ان کی دعا رت کر دی جائے اور اپنے محبوبوں کے یہاں وہ ہمیشہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے دوسروں کو حکم ہے کہ وہاں چلے جائیں تاکہ ان کی رحمت کا حصہ ان کو بھی مل جائے ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان محبوبوں کی رحمت سے ہمیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ ہم مزارات پر عرص اسی لیے کرتے ہیں ہم ان کے یہاں اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں ان پر اللہ کی رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے ہم گنہگار ہیں ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں کہ ہم کو حصہ ملے اور ہم کو ڈاریکٹو اپنی رحمت دے دے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے بدہ مالیوں کی وجہ سے اس کی نگاہ رحمت کے حق دار نہیں ہے ہم اس لیے آستانے پر جاتے ہیں کہ ان کے اوپر جو رحمت اترتی ہے اس سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برائلویں صرف عرص کرتے ہیں عرص اور چادر کا اگر کرنا صرف ان کا کام ہے مزار پہ جانا صرف ان کا کام ہے چادر صرف یہ چڑھاتے ہیں مگر ابھی الحمدللہ میں گیارہمی شریف کے موقع پر بغداد معلہ حاضر ہوا تھا میں بغداد معلہ میں گیارہمی کرنے کا اللہ کے کرم سے موقع پایا تو اس موقع پر میں حضور صدرہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف دینے میں کامیاب ہوا کربلہ معلہ گیا نجبِ اشرف گیا اور پھر بغداد معلہ میں خود محبوبانِ الٰہیہ کا وہ سلسلہ ہے کہ آدمی جس قدر چاہے اپنے دامن کو رحمتوں سے بھر لے حضرتِ سیدنا غوثِ آدم کے علاوہ ان کے پیر ان کے پیر کے پیر ان کے پیر کے پیر ان کے پیر کے پیر یہ سارے اولیاء کرام بغداد میں جلوہ فرما ہے حضور سیدنا جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا آستانِ مبارکہ وہی بغدادِ معلہ میں ہے آپ کے بغل میں حضرتِ یوشا بن نون نبی کا مدار ہے اور ایک طرف جب آپ کربلہ کی شریف جائیں کربلہ شریف کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ کو حضرتِ سیدنا ذلکفر علیہ السلام کا مدار ملے گا میں نے وہاں بھی حاضری دی میں نے وہاں بھی حاضری دی اور حضرتِ ایوب علیہ السلام کا مدار بھی جلوہ فرما ہے تھوڑی ہی دور پر آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی مدار ہے اور یہ سارے مدارات وہ ہیں کہ جو بے چادر کے نہیں ہیں بلکہ سب پر چادر پڑی ہوئی ہے بھئی یہ سوچتا تھا کہ ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھرعلمیوں نے صرف ایجاد کیا ہے یا تو یہ مانئے کہ بغداد میں بھی سب بھرعلمی ہیں اور یا تو یہ کہہ دیجئے کہ بھرعلمی والوں نے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں نکالا انہوں نے اپنے اصلاف کی امانت کی حفاظ سبحان اللہ سبحان اللہ سنانچے میں حضور سیدنا جنہد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضر ہوا دور والے نے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا کھانے کے بعد لوگ آستانے پر جلدی جلدی حاضر ہونے لگے میں مہمان کھانے میں بیٹھ گیا مہمان کھانا خالی تھا میں اکیلے اس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں تین چار عراق کے لوگ اندر داخل ہوئے ان میں سے دو ایک وضاقتہ کے اعتبار سے عالم لگے میں کھڑا ہوا آگے گیا میں نے ان سے سلام کیا مصافحہ کیا اس کے بعد میں انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھ سے پوچھا انتہ من پاکستان کیا آپ پاکستان سے آئے ہو میں نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں اتنا جو سنا تو وہ کہتے ہیں انڈین ویری گوڈ انڈین ویری گوڈ بارک اللہ فیکم انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں اللہ تمہارے اندر برکت عطا فرمائے اس کے بعد میں انہوں نے مجھے لے جا کر اپنی کرسی پر بٹھایا تھوڑی دیر گفتگو جب ان سے ہوئی تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مصمو آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا اسمی محمد اختر حسین القادری میرا نام محمد اختر حسین قادری ہے جو ہی میں نے قادری کہا تو فوراً ان میں ایک صاحب بولتے ہیں انتا قادری تم قادری ہو میں نے کہا نعم انتسبو الی الشیخ عبدالقادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں میں قادری ہوں حضور سیدنا غوث آزم سے نسبت رکھتا ہوں جو ہی میں نے اتنا کہا تو وہ فوراً بول اٹھے انا ایزاً سننی انا فی قادری میں بھی سننی ہوں انا فی ہوں قادری ہوں خطیب و مدر جام جنید البغدادی اور حضرت جنید بغدادی کے آستانے پر جو یہ جام مسجد ہے میں اس کا خطیب و امام ہوں میں اس میں درس حدیث دیتا ہوں میں بھی سننی ہوں ہنفی ہوں قادری ہوں دونوں نے پڑھ کر کے پھر مصافحہ کیا اب اس کے بعد ذرا ان کی گفتگو سنیے وہ فرماتے ہیں جب مجھے انہوں نے جان لیا کہ یہ قادری ہے بہندستانی ہے تو فوراً ان کا سوال کیا تھا حل تتعلق بال امام احمد رضا الہندی تم قادری ہو بتاؤ کیا تمہارا تعلق ہندستان کے احمد رضا سے ہے کیا تم احمد رضا ہندستانی سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا وہ تو میرے سر پر وہ تو میری آنکھوں میں وہ تو میرے دل میں ہیں اتنا جو میں نے کہا تو وہ مجل اٹھا اور امام احمد رضا کی محبتوں کے گنگانے لگا میں سمجھ گیا کہ اے امام احمد رضا تو نے ہندستان میں سو سال پہلے یہ دعا کی تھی تیری قسمت کی قسم خائن سکانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو پہرا دیرا تو نے ایسا پہرا دیا ایسا پہرا دیا کہ جو ہندستانی قادری کہلاتا ہے لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی اور نہیں ہوگا اس کا تعلق بھرائیلی کے امام احمد رضا نعرے تغبیر نعرے تغبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات مسلکِ اعلیٰ حضرات آپ مجھے بتائیے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم مسلک کیا ہے سب سے اہم مسلک کیا ہے پیسے کا مسلم قوم کے سامنے سب سے اہم مسلک کیا ہے پیسے کا میں تو نہیں مان سکتا مسلمان قوم کے سامنے پیسے کا کیا مسلک داکٹر اقبال کہتا ہے تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقروں گے نہ نہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری پیسے کا مسلک ہے کیا اگر قومِ مسلم کے سامنے پیسے کا مسلک کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی سمجھ ہوگی پڑھے لکھے لوگوں کی یہ سمجھ نہیں ہوگی ابھی آپ نے سن لیا حلچل صاحب سے کسی صاحب نے اپنے یہاں کی شادی میں کئی کروڑ روپے خرچ کیا تین کروڑ روپے خرچ کرتے جا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل میں یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جس قوم کے پاس اتنا پیسے ہوں کہ ایک ایک شادی میں تین کروڑ روپے خرچ کر دے اور حضرت مولانا عالمگیر صاحب سے پوچھئے یہ تو حضور خطیب البراہین حضرت شفی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے ہندوستان کا دھورہ کر چکے ہیں ان سے پوچھئے گوہ میں حضرت کے ایک ایک مرید ایسے ہیں کہ آپ کے پورے گاؤں کو تنہا خرید لے وہ ایسے پیسے والے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ایک ایک آدمی سال میں اب دو دو مرتبہ عمرے کو جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی بیٹے کی شادی کرنے کا شوق مدینے میں جا کے پورا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکے کا نکاح مجھد نبوی میں کریں گے آپ مجھ کو بتائیے کہ جس قوم ایسے ایسے لوگ ہوں کیا ان کے پیسے کا مسئلہ ہے بولیے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں بلڈنگ بنی چار سال کے بعد تھوڑا نقشہ خراب لگا توڑوا دیا پھر سے بن رہی ہے پھر کیا مسئلہ ہے قوم کے پاس پیسے کا یہ آپ کو لوگوں نے ظلیل کرنے کا ایک جملہ نوٹ کر لیا کہ مسلمان بڑی قریب قوم ہے بڑی قریب قوم ہے یہ غلط بات ہے مسلمان قوم سے زیادہ پیسہ کس کے پاس بحیثیت قوم اگر دیکھئے تو پوری دنیا مسلمانوں کی محتاج ہے اگر ان کا پٹرول بند ہو جائے تو پوری دنیا کی گاری بند ہو جائے گی کیسے آپ نے سمجھ دیا کہ مسلمانوں کے پاس پیسے کا کوئی مسئلہ ہے میں یہ نہیں مانتا کہ قوم مسلم کے پاس پیسے کا مسئلہ ہے تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے تعلیم کا لوگ کہتے ہیں نا تعلیم کپڑا مکان یہ تعلیم کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے کیا مشکل ہے بتائیے کس نے آپ کو تعلیم سے روکا کس نے آپ کو روکا ہے کہ پھلا کالیج میں مت پڑھنے جائیے گا کس نے آپ کو روکا ہے کہ جامعہ ملیہ میں یونسٹی میں جینیو میں اور ہمدرد میں اولالیگرل میں پڑھنے نہ جائیے کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ جا کر کے بڑی بڑی نسٹیوں میں تعلیم نہ حاصل کیجئے آپ کو کوئی دستور ایسا نہ ملے گا ہندوستان کا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان قوم فلا تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہے یا فلا کالیج میں نہیں پڑھ سکتی ہے مانتیسری سے لے کر کے یونسٹیوں تک انسٹیٹیوٹ تک ہزاروں کی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں اور آپ ہر جگہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر بلفرض آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے ہندوستان میں کم از کم ایک لاکھ مدر سے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے چندے سے چلتے ہیں اور آپ کی قوم کے بچوں کی تعلیم کا بند و بس بک کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے پھر بھی آپ کے سامنے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہزاروں مدارس آپ اپنے پیسے سے صرف مفت چلا کر کے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو کس نے آپ کو تعلیم سے روکا ہے کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا مسئلہ ہے نہ ان کے سامنے پیسے کا مسئلہ نہ ان کے سامنے تعلیم کا مسئلہ ان کے سامنے اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے سب سے پڑا حضرت نے چودہ سو سال عالی حضرت نے سو سال پہلے فرمایا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے میرے آقا سرولے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا یم سی مومنہ ویس بہو کافرہ یس بہو مومنہ ویم سی کافرہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آج یہ مندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان سننی گھر کا بچہ شام کو اس نے سنا کہ آج زاکر نائک کی اسپیچ انگلیس میں ہونے والی ہے شوق سے وہ گیا اس کی انگلیس اسپیچ سننے کے لیے اور جب وہاں وہ پہنچتا ہے تو اس کی تقریر سنتا ہے وہ تقریر میں اپنی یہ کہتا ہے کہ آج کی گیٹ میں محمد کو بھی ماننا حرام ہے جب وہ یہ جملہ بولتا ہے پوری دنیا کے کسی دارو نفتہ سے جا کر کے پوچھئے اگر کوئی یہ کہتے کہ محمد کو ماننا حرام ہے تو وہ صحیح نجفے کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی حرام ہی نجفے کا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ کافر ہو گیا اتنا کہنے سے تو وہ تو بک کر کے خود کافر ہوا لیکن جن لوگوں نے اس کے کہنے پر تالیاں بجائیں جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا وہ بھی اس کے سار اسلام سے باہر ہو گئے وہ بھی کافر ہو گئے شام کو ہوتے ہوتے اب تک وہ مسلمان تھا لیکن رات ہوتے ہوتے وہ کافر ہو کر کے گھر لوٹا ہے رات میں مومن ہوا اور صبح کو اس نے ورشاپ کھولا اس میں حدیث نظر آئے چاہے وہ حدیث ضعیف ہو یا گڑھی ہوئی ہو نبی کی توہین کے تعلق سے گڑھ کر کے ایک بد عقیدہ نے ورشاپ پہ ڈال دیا لڑکے نے سمجھ لیا ورشاپ کی بات ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے فوراں اس نے وہی عقیدہ بنا لیا اور سنی آلیب کے پاس پہنچ کر کے بحث کرنے لگا کی نہیں ہم نہیں مانتے یہ دیکھئے قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ جن کو تم بولاتے ہو یہ تو بے بس ہیں یہ کچھ نہیں تم کو دے سکتے تم شرک کرتے ہو میں نہیں مان سکتا کہ مدار پہ جانا جائز ہے یہ دیکھئے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے میں اسی کو مانوں گا یہ جتنے مدار پہ جاتے ہیں یہ سب شرک کرتے ہیں شام کو مومن تھا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا اسی لئے رب قدیر نے فرمایا کونو ما صادقین اے مسلمانوں اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سب کے ساتھ مت رہو کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو گے تمہارے ایمان کی حفاظت نارے تکبیر نارے رزالت علمائہن سنت فیضانی آنا حضرت کیا آپ نے نہیں دیکھا جو آدمی کوئی اہم پوشٹ پا جاتا ہے تو جتنی اہم اس کی پوشٹ ہوتی ہے وہ آدمی اتنا ہی ریزرب ہو جاتا آپ دیکھ لیجئے آپ نے کسی ڈی ایم کو بازار میں سبجی خریدتے ہوئے دیکھا آپ نے ایس پی کو کبھی یہ دیکھا کہ وہ پولیے پہ بیٹھ کر کے چار لڑکوں کے ساتھ گفتگو کر رہا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایس ڈی ایم آم لوگوں کی طرح رکشے جہاں پر کھڑے ہو جا کر کے انہی میں کھڑے ہو کر کے بیڑی سگریٹ پی رہا ہو بیٹھ کے گفتگو کر رہا نہیں دیکھا کیوں اس لیے کہ اس کی پوشٹ نے اس کو ریزرو بنا دیا پوشٹ جتنی اونٹی ہوتی ہے آدمی اتنا ہی ریزرو ہوتا آدمی ڈی ایم ہوں گیا تو اس کو اب اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ میں کہاں بیٹھوں کہاں اٹھوں کیا بولوں کیا نہ بولوں میری گفتگو پکڑی جائے گی رکھات ہوگی میں اگر عام لوگوں کی طرح چلوں گا تو میری چال پر بھی گورنمنٹ کی نظر ہوگی وہ مجھے معتل کر سکتی ہے اس لیے اب مجھ کو بہت ریزرو ہو کے رہنا ہوگا مجھے آپ بتائیے کہ اگر دنیا کی ایک پوشٹ مل جائے تو اسے ریزرو ہونا رہتا ہے ایمان سے پڑھ کر کے اور کون سا منصب ہو سکتا ہے اور مومن سے پڑھ کر کے کس کا مقاب ہو سکتا ہے یہ بتائیے ایمان لانے کے بعد کیا آپ کو یہ چھوٹی دی جائے گی کہ جہاں چاہیے بیٹھئے جس کے پاس چاہیے جائیے جسے چاہیے گمتگو کیجئے جہاں چاہیے کھائیے پیجئے نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ اپنی پوشٹ کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں آپ کو جب یہ پوشٹ ملی ہے تو آپ کو اس کے اعتبار سے ریزرو رہنا پڑے گا ہر ایک کے ساتھ رہیں بلکہ سچوں کے ساتھ رہ کر زندگی خزا رہے پڑے گی اور سچے کون ہیں مجھے بتائیے ہے کسی کے امام نے کسی کو دودھ پلایا جو یہ کہہ دے کہ خواجہ غریب نماز سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور مجدد الفیسانی سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے خواجہ باقی بلہ سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت مدھرے جانے جانا سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محبوبیل آہی سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاہ علی اللہ سچے نہیں تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ عبدالحق سچے نہیں دے عالی حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے الحمدللہ ہم اسی سراغ کو لے کر چل رہے ہیں اسی لیے ہم فقر سے کہتے ہیں اے امام احمد رضا تیرا احسان ہے کہ تُو نے ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی عالی حضرت پہ لاکھوں سلام کونو ما صادقین سب کے ساتھ مت رہنا سچوں کے ساتھ رہنا سچے حضور سیدنا مجددِ الفسانی ان کے سچائی کا عالم یہ تھا ایک موقع پر آپ نے فرمایا سنا تَوَلَّا بے تَبَرَّا نِيشت مُمْكِن جملہ ان کا ہے فارسی کا تَوَلَّا بے تَبَرَّا نِيشت مُمْكِن اگر اللہ و رسول سے محبت ہے تو یہ محبت اسی وقت سچی ہوگی جب اللہ و رسول کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ اللہ وانوں سے محبت کا دعوی اسی وقت سچا ہے جب اللہ وانوں کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرتِ خواجہ غریب نماز کے چاہنے والے ہیں حضرتِ محبوبِ الٰہی کے چاہنے والے ہیں اور جو ان کے مزار پہ جانے کو شرک کہے ان سے بھی آپ کی دوستی ہے تو آپ اس دعویٰ میں سچے نہیں ہو بلکہ جھوٹے ہو سچا دعویٰ اسی وقت مانا جائے گا جبکہ ان بھدرکوں سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے دور رہ کر کے اپنی عقیدت کا ایسا رب تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو اللہ نے انسان بنایا ساتھی ساتھ انسانیت والا بھی بنایا یہ انسانیت آپ کو کہاں ملے گا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں ملے گی وہاں تو ہلچل مستی میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں مستی ہے ہلچل مستی ہے پارلیمنٹ میں تو مار ہوتی ہے آج کل کے پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں انسانیت کا سبق پارلیمنٹ میں ملے گا جو گھوٹالے کے نام پر دوسروں کو جیل میں بھیجے مگر اپنا گھوٹالہ جب پتا چل جائے تو جیسے لگے کہ ساپ سے اُگل بیٹھے ہو دوسروں کے گھوٹالوں پر نظر لیکن اپنے گھوٹالہ اپنی زندگی پوری جس کی گھوٹالے میں گزری ایسے لوگ کیا انسانیت کا سبق دے سکتے ہیں جن کو نکاح کا فلسفہ نہیں معلوم ہے وہ طلاق کا فلسفہ سمجھانے چلے ہیں بتائیے وہ کبھی آپ کو طلاق کا فلسفہ سمجھا چکتے ہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفہ نہیں ہوتا میں تو گورکپور بلکل ان کے گھر کے سامنے یہ بیان دے کر کے آیا بلکل شامان میں کہ جس کو نکاح کا فلسفہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا اسے طلاق کا فلسفہ کیا سمجھ میں آئے گا ارے طلاق کا فلسفہ سمجھنا ہے تو میرے تاجو شریعہ کے ہاں چل وہ تمہیں بتائیں گے کہ طلاق اور نکاح کا فلسفہ کیا ہے اگر نکاح اور طلاق کا فلسفہ سمجھنا ہے تو علبہ کی بارگاہ میں آؤ یہ تمہیں بتائیں گے کہ طلاق کا فلسفہ کیا ہے اور نکاح کا فلسفہ کیا ہے دو بیویوں کو رکھنا جائز ہے کی نہیں اس پر تم گفتگو کرتے ہو جبکہ ایک بیوی کا بھی تم حق نہیں ادا کر پا رہے ہو تمہیں دو اور تین بیویوں کے حق ادا کرانے کی اتنی فکر ہے جبکہ پوری دنیا تم پر تھوک رہی ہے کہ تم ایک بیوی کا نیہ ادا کر پا رہے ہو تم اس سے نکاح کر کے اس کو کچھ مپرسی کے عالم میں چھوڑے ہوئے ہو تم انسانیت کا سبق سکھاؤ گے آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح انسانیت کا سبق آپ کو نہ پارلیمنٹ میں ملے گا نہ ایمان سیاست میں ملے گا نہ کالج اور انیورشیتیوں میں ملے گا انسانیت کا سبق مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں ملے گا مصطفی جان رحمت کے غلاموں کی بارگاہ میں ملے گا اسی لیے ہم اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں کہ ان کے در سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا کرتا اللہ تبارکہ بطالہ اپنے محبوبوں کے سطحے میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے سامنے اس وقت سب سے مشکل اور اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بھی اور سمجھاتا کہ کون وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں جو صرف قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کتنے سچے ہیں میں ابھی کھول کر کے اگر رکھ دوں تو آپ کہیں گے کہ آپ لوگ تو صرف دوسروں کا رد ہی کرنے پر لگے رہتے ہیں لیکن میرے بھائیو دیکھئے جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہی چیختہ ہے جس کے گھر میں ڈکائٹی ڈالی جاتی ہے وہی چلاتا ہے یہ مسلمان اہل سنت و جمعات یہ ایک کمبہ ہے ایک خاندان ہے ایک قبیلہ ہے اگر اس میں کوئی نقبزنی لگائے گا اگر اس میں کوئی ڈکائٹی ڈالے گا اگر ان کے ایمان کو کوئی برباد کرے گا ان کے عقیدے پر کوئی بدعقیدگی کی آگ لگائے گا تو کون چکھے گا یہ علماء چکھیں گے کون چلائے گا یہ علماء چلائیں گے آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا ان علماء کے ذریعہ ہوگی ایمان کی حفاظت اسی لیے یہ ہر مجلس میں ہر محفل میں آپ کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ یہ جو تم کو بھولاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چدر آنے والے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہری یہ تو مکہ شریف کے ہیں یہ تو مدینہ شریف کے ہیں یہ مکی ہے یہ مدنی ہے مکی اور مدنی ہیں جن سے پڑھیا کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو مکی ہونا مدنی ہونا کمال نہیں ہے ابو جہل بھی تو مکی تھا ابو لہب بھی تو مکی تھا اتبہ بھی تو مکی تھا شہبہ بھی تو مکی تھا عبداللہ ابن عبی مدنی تھا تو چاہے کوئی مدنی ہو چاہے کوئی مکی ہو یہ کام نہیں دے گا حضرت بلال حوشی نہ مکی تھے نہ مدنی تھے مگر ہماری آنکھوں کے سرما ہیں اور ابو جہل مکی ہے ابو لہب مکی ہے مگر ہم اس کو جہنم کا کندہ مانتے ہیں اس لیے کہ مکی اور مدنی ہونا اس وقت کام آئے گا جب انسان مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامنِ مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھامنے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہنِ سنت مفتی اکتر حسین صاحب قبلہ مسواہی سبحان اللہ سبحان اللہ قادری الحمدللہ میرے بھائیوں اس وقت سب سے اہم مشکل مسئلہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے کوئی کہیں سے آئے چاہے وہ مکہ سے آئے چاہے وہ مدینے سے آئے مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مصطفیٰ کا وفادار ہے کی نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں آج جتنے انسان بستے ہیں چند کو چھوڑ سکتا درست شریف پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد محمد جود والکرم والے اگر پوری دنیا کے انسانوں کا آپ جائزہ لیں حتیٰ کہ مشرکوں کے بارے میں بھی آپ معلوم کریں قرآن فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر ان مشرکوں سے بھی پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ فلا نے بنایا رام نے بنایا لچمن نے بنایا درگا میا نے بنایا کبھی نہیں کہیں گے لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر ان سے بھی پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو وہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سب کہیں گے کہ ایک مالک نے بنایا سب کہیں گے ایک خدا نے بنایا ہے تو ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں سب کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے مجھے بتائیے کیا ایک مالک مان لینے کی وجہ سے وہ سب صاحبِ ایمان ہیں تو پتہ کیا چلا کہ آج صرف خدا کو مان کر کوئی مسلمان خدا کو مانے سارے رسولوں کو مانے سارے نبیوں کو مانے ساری آسمانی کتابوں کو مانے مگر میرے مصطفیٰ کو نہ مانے بتائیے کیا مسلمان ہو سکتا ہے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں ہے جس کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقار نہیں اس کا خدا کی بارگاہ میں بھی کوئی خطبہ نہیں ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں خدا کی طرف سے بشارت ہوگی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو علم تیرے اس لیے آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور ایمان کی حفاظت میں بہت ہی اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں ایمان کی حفاظت کی زمانے میں صرف آلہ حضرت کی تعلیمات سے ہی ہو سکتی ہے حضور خطیب البراہین کے مریدین مجھے معلوم ہوا یہاں کافی لوگ ہیں حضور خطیب البراہین مجھ پر کرم فرماتے تھے حضرت والا پر تو بہت کرم ہر اعتبار سے کرم مگر کچھ کرم میرے بھی اوپر ہوتا وہ فرماتے تھے بابو جو مسلکِ آلہ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو مسلکِ آلہ حضرت سے ہٹا تو سراتِ مستقیم سے ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سکتا اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کا کندن نہ بنے تو مسلکِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف تاج الشریعہ کے مرید ہو جائیں نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ صرف وہی ایک پیر ہیں انہی سے مرید ہو یہ حالانکہ میں الحمدللہ خود ان کا مرید ہوں اور ایسا مرید ہوں کہ حضرت بے پناہ مجھ پہ کرم فرماتے ہیں اور اتنا کرم ان کا ہے مجھ پر کہ میں بابا کے دوحل کہتا ہوں کہ جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اس نے مجھے غرید کے انمول کر دیا یہ ان کا بے پناہ کرم ہے ان کی نوادشہ اتنی ہے کہ میں بتا نہیں کبتا ایک موقع پر کچھ لوگوں نے فرائلوی کے نام پر مناظرے کا چیلنج کر دیا سلطان پور میں وہ بھی اپنے آپ کو سننی ہی کہلاتے تھے کل کوتوالی میں چل کر کے مناظرے کی شرطتیں ہونے تھی ان لوگوں نے ہربا یہ استعمال کیا شام کو سننیوں کے پاس لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ چونکہ یہ گفتگو آلہ حضرت کے بارے میں ہے تو ان کے خاندان کا کوئی جب تک آدمی نہیں رہے گا ہم مناظرہ نہیں کریں گے نہ ہم شرطتے کریں گے وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی نہ کوئی بھرائلی سے آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم اپنے مطالبے ہم اپنا مطالبہ پورا ہوگا تو ہم اس طریقے سے کہیں گے انہوں نے خود ہی شکست دکھا دی ہم کیا کریں شام کو میرے پاس فون آیا وہاں سے کہ ان لوگوں نے ایسی شرط لگا دی ہے اب کیا کیا جائے صبح دس بجے سے چل کر کے گفتگو ہونی ہے گوتوالی میں اس رات میں کون وہاں سے آ سکتا ہے میں نے کہا میں ابھی گفتگو کر کے بتاتا ہوں حضور تاجو شریعہ سے میں نے سارے حالات بتائے رات میں تقریباً نو بج رہے تھے حضور تاجو شریعہ فرماتے ہیں میں آپ کو اپنے خاندان کے نمائندہ کی حیثیت سے کہتا ہوں آپ خاندان کے ایک پرد کی حیثیت سے جائیے میں حاضر ہوں بتائیے اتنا کرم کس کے اوپر ہوگا تاجو شریعہ کا مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ صرف انہی سے مرید ہوئیے ہر وہ پیر جو مسلکِ آلہ حضرت پر چل رہا ہو اس سے مرید ہوئیے پیر ہونا الگ چیز ہے اور مفتی ہونا الگ چیز ہے مرید آپ کسی بھی ایسے پیر سے ہو سکتے ہیں جو مسلکِ آلہ حضرت کا پابند ہو مگر فتوہ اس پر ہوگا فتوہ ہو مانئے گا جو مرکزِ اہلِ سنت پرائے ہر شخص مفتی نہیں ہوتا ورنہ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ایک پڑھا لکھا ہے ایڈوکیٹ اپنے ڈاکٹر بھائی کی حمایت میں آگے بڑھ جائے اور کہے کہ بھائی آج تم دستاویس سیار کرو تمہارا کام میں کرتا ہوں اور چل کر کے میں دوا دیتا ہوں تو خانسی آنے والے کو وہ ٹی بی کی دوا دے گا اور جس کو انجیکشن لگائے گا اس کو موت کے گھاٹ ہی اتار دے گا اس لیے ہر شخص کا کام جدہ جدہ ہے پھر اگر مسلکِ آلہ حضرت کا پابند ہے تو اس سے مریض ہوا جا سکتا ہے چاہے وہ سلسلے چشتیاں کا ہو چاہے وہ سلسلے نقش بندیاں کا ہو چاہے وہ سلسلے سہرورتیاں کا ہو چاہے وہ سلسلے قادریہ کا ہو مگر فتوہ ہر ایک کا نہیں چلے گا فتوہ وہ چلے گا جو امام احمد رضا دے گا آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فقر سے کہیے کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے امام احمد رضا کسی جاہل آدمی کا نام نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آلہ حضرت کو سمجھنے کے لیے پھر کوئی آلہ حضرت ہی آئے ایک ہزار کتاب اور وہ بھی تقریباً پچپن سے زیادہ سبجیکٹ میں بتائیے کس شخص کے اندر اتنی مہارت ہے وہ کون ہے جس کے پاس پچپن سبجیکٹ کا علم ہو آلہ حضرت نے اتنے علوم و فنون میں کتابیں لکھی ہیں تو ان کی ساری کتابوں کو وہی سمجھ پائے گا جو آلہ حضرت ہوگا اور جو نہیں سمجھ پاتا وہ کہتا ہے آلہ حضرت بھی تے میں بھی آلہ حضرت ہوں لہٰذا میں بھی ان کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے جو چاند پر تھوکتا ہے وہ تھوک چاند پر نہیں جاتا خود اسی کے اوپر آتا ہے اسی لیے آج جو امام احمد رضا کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے اور جو میرے تاج شریعہ کی حمایت میں رہتے ہیں ان کا انجام کیا ہے نکالی سیکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی تغیانی نہیں جاتی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ پوری دنیا میں امام احمد رضا کی تعلیمات کو ہندوستان میں صداقت کی پہچان اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بذرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بذرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے اب میں اپنے نوجوانوں سے چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ آپ اور ہم سبھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناکے ہی آج دوسروں کی نظر میں ہم خار ہیں خار کے معنی وہ ظلیل و خار نہیں خار کے معنی کانٹا مومن کبھی خار ہوئی وللہ العزت ولی رسول ولی المؤمنین اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ عزت خدا کے لئے خدا کے رسول کے لئے اور مسلمانوں اور مومنوں کے لئے تو ظلیل تو ہوئی نہیں سکتے دنیا والے لاکھ کچھ بھی کہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہزاروں مرتبہ نہ جانے کتنے توفان آئے نہ جانے کتنی آدھیا چلیں چنگیزی توفان بھی آیا تاتیری توفان بھی آیا تاتاری توفان بھی آ کر کے چلا گیا چنگیزی بھی ہلاک ہو گئے لیکن الحمدللہ اسلام کا صورت جیسے کل چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے صبح قیامت اس لئے آپ کہیں بھی رہیے مگر سب سے پہلے اپنے اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہیں سنی بن کر کے رہیے اور اس پر فقر کیجئے کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلکِ آلہ حضرت والے ہیں اس پر فقر کیجئے اور سفر میں رہیے حضر میں رہیے کہیں رہیے اللہ توفیق دے تو جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے آپ شرمائیے نہیں کہ میرا ساتھی کیا کہے گا بڑا نمازی بن رہا ہے آگیا این لڑائی میں اگر وقتِ نماز قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی سب قومِ حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز کہیں بھی رہیے فلائٹ میں چلیے سفر میں رہیے ٹرین میں رہیے بس میں رہیے آپ تو خدا کے بس میں ہیں کسی کے بس میں نہیں ہیں جو علت لیل ارغ کلو ہے مسجد و تہورہ رب نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا جہاں بھی آپ نماز پڑھ لیں گے وہ زمین آپ کے لیے میدان محشر میں گواہی دے گی کہ رب قدیر تیرے فلائبندے نے مجھ پر نماز پڑھ کر کے تیری قبریائی کا اعلان کیا تھا اپنی قبریائی کا اعلان کرنے کی شہادت رب قدیر زمین سے لے گا اس لیے دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر نماز پڑھئے تاکہ رب قدیر آپ کے رزق میں اس آتوں کشادی آتا فرمائے قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَصِفْ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے جو خدا سے درتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے تو رب قدیر اس پر کیا کرم فرماتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ ہر راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَتَّصِفْ اور اس کو اس طرح عطا کرتا ہے کہ وہ گر نہیں سکتا ہے آپ مجھے بتائیے کسی حافظ کو آپ نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا بتائیے دیکھا دیکھا ہے میں نے تو نہیں دیکھا بھائی دیکھا آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کسی آلیم کو آپ نے چوراہے پر بیٹھ کر کے بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا ممپھلی بیشتے ہوئے دیکھا پھیلہ چلاتے ہوئے دیکھا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ چار ہزار روپیہ پائیں گے کیسے زندگی دکھرے گی وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دنیا کے اتنے اندر جتنی جاندار چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے روزی آپ تھوڑی دیتے ہیں روزی خدا دیتا ہے رزاق وہ ہے رزق وہ دیتا ہے دوستہ راکجا کنی محروم تو کی بادشمنہ نظرداری حضرت سالی فرماتے ہیں اے مولا تو اپنے دوستوں کو کیسے بھولا سکتا ہے جبکہ اپنے دشمنوں کو بھی تو روزی دیتا ہے جب وہ اپنے دشمنوں کا رزق نہیں بند کرتا ہے تو اپنا کلمہ پڑھنے والوں کا رزق بند کرے گا نہیں ہو سکتا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ علمہ ہی کی برکت سے دوسروں کو بھی رزق میں آپ مقام تو دیکھئے ایک پیسے والا آبادی میں مجھ کو سب ہی پیسے والے دیکھیں ماشاءاللہ اور مولانا علمگیر صاحب نے راستے میں بھی فضلت پیان کی ہمارے قوم میں تقریباً ڈیوڑ سو بچے سعودیہ رہتے ہیں کماتے ہیں مسجد شاندار ہے مدرسہ چلنا ہے بڑے بڑے مکان ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا بھی ہمارے استازِ گیرامی جو بہت ہی شفیق میرے اوپر رہے زمانے طالب علمی میں آپ کے اسی آبادی کے قریب کے ہیں حضرتِ علامہ مولانا استادِ کریم علامہ وسیع احمد وسیل صدیقی صاحب وہ میرے خاص اساتذہ میں ہیں اور آج سے تقریباً 26 سال پہلے میں پڑھ چکا ہوں اس وقت سے پڑھا رہا ہوں مگر جو حال اس وقت ملنے کا تھا آج بھی وہی ہے اور وہ جس طرح سے اس وقت ایک طالبین پر شفقت فرماتے تھے آج بھی ویسے ہی فرماتے ہیں میں نے غیرت ان سے سیکھی ہے وہ بہت ہی غیور اور باغیرت انسان تھے ان کی وضاقتہ بہت ہی شاندار تھی میں نے ان سے غیرت سیکھی ہے کہ غیرت کہتے کس کو ہیں تفہیم کا طریقہ ان سے میں نے سیکھا ہے اور علم و فضل جو کچھ حاصل ہے مجھے وہ اپنے اسادزہ کی ہی برکت ہے تو میں بہت پہلے سے یہ جانتا ہو کہ یہ خطہ بہت درخیض ہے بہت پیسے والے ہیں لیکن آپ علمہ سے پوچھیں آپ بتائیں گے کہ اگر کسی پیسے والے سے کسی نے سلام اس کے پیسے کی بنیاد پر کیا تو حدیث میں فرمایا گیا ذہبہ سلس ایمانی اس کے ایمان میں کمی آگئی پیسے کی وجہ سے اگر کسی کو سلام آپ نے کیا تو سلام کرنے والے کے ایمان میں کمی آگئی اور اگر علم دین کی بنیاد پر آپ نے عالم سے سلام کیا تو درجہ بلند ہو گیا آپ فرق سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دولت اور دین کی دولت میں کتنا فرق ہے اگر آپ نے دنیا کی دولت کو لات مار دیا اس کی توہین کر دی دولت دنیا کو آپ نے زلیل کہ دیا تو آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اگر آپ نے علم دین کی بنیاد پر عالم کی توہین کر دی تو کافر ہو گئے اسلام سے باہر ہو گئے اس لیے مجمع الانہر شرح ملتقل ابحر بہت ہی معیناز کتاب ہے اس میں فرمایا من قال العالم وعیلم فقد کفر جس نے کسی عالم کو علمہ کہہ دیا علم دین کی توہین کے پیش نظر تو اس نے کفر کر دیا وہ دائر اسلام سے باہر ہو گیا اگر آپ نے دنیا کے دولت کی تعظیم کی تو آپ کے ایمان میں کمی آ جائے اور علم دین کی اگر آپ تعظیم کرے تو آپ کے ایمان میں تاز بھی پیدا ہو جائے یہ فرق ہے دونوں کے اندر یہاں سے آپ کو وہی دولت دی جاتی ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کو عزتدار بنائے اور عزتدار بنائے کہ طلبہ یہی کل آپ کی مسجدوں کے امام بنیں گے یہی خطیب بنیں گے یہی آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان بنیں گے پورے دنیا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اگر آپ کو کہیں ملے گا تو صرف مسجد اور مدرسہ اسی لیے جن کو روگ ہے جو روگی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں چونکہ ان کو یہ روگ سمایا ہوا ہے کہ اگر مدارس رہیں گے تو اسلام باقی رہے گا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا قیامت تک ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مصطفیٰ کا دین لے کر کے چلنے والے انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتے رہے گے رب تعالیٰ آپ کے رسک میں برکت عطا فرمائے یہ طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں رب قدیر ان کے سینے میں قرآن کو نقش کل حجر فرمائے اور یہ جہاں جائیں اپنا بھی نام روشن کریں آپ کی آبادی کا بھی نام روشن کریں کسی سیٹ سے دنیا میں کوئی آبادی میری معلومات کے مطابق مشہور نہیں ہوئی ہے بتائیے برائلی اگر مشہور ہے تو کس سیٹ سے کس سیٹ سے مبارک پور اگر مشہور ہے تو کس آہکار سے اوڑیسہ میں اگر شہرت ہے تو کس کی وجہ سے بولیے داراللوم علیمیہ جمدہ شاہی میں جمدہ شاہی اگر مشہور ہے بہت بڑے بڑے سیٹ وہاں بھی ہے بہت بڑے بڑے سیٹ کافی مالدار سیٹ کروڑ کروڑ روپیے چندہ دینے والے سیٹ اس گاؤں میں ہیں اس کو منی دوبائی جمدہ شاہی کو الحمدللہ تقریباً سات سو بچے باہر کے وہاں پڑتے ہیں لمبا چوڑا جمبو جیٹ اسٹاپ ہے بہت سالوں تک تو اس کا چندہ ہی نہیں ہوتا تھا صرف آبادی کے لوگ دیتے تھے کہتے تھے ہم لوگ سیٹ ہیں پیسہ کیا کریں گے مدرسے میں نہیں دیں گے ہماری بیزتی ہوگی کہ گاؤں کتنے بڑے بڑے سیٹ اور چندہ کرتے ہیں یہ اپنا ادھارہ نہیں چلا پاتے لیکن آپ بتائیے کس سیٹ سے اندوستان میں کون سے شہر مشہور ہوا ہاں غیر مسلموں میں شہرت پیسے ہی سے ہے تاٹا برلا امدانی فلاں فلاں لیکن ایمان کے ماننے والوں اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر اگر کسی جگہ کو شہرت ملی ہے تو پیسے سے نہیں ملی ہے بلکیل میں دین کی برکت یہ بچے جائیں گے اگر آپ نے کامیاب دارہ چلا لیا تو انشاءاللہ یہ دنیا کے بلکیل میں دنیا